اسلام علیکم فرینڈ ڈی جی وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کرتے ہیں جو کہ ہوم آفیز یعنی کہ پریتی پٹیل کی جانب سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کہ پریتی پٹیل کی جانب سے ترہ ترہ کی کروائییں کی جاتی ہیں امی گرینٹس کو لے کر جس میں ہیومن ریٹ وائلیشن ہوتا ہے تو اس چیز کو لے کر اب ایک بہت بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ اب پریتی پٹیل نے مافی مانگی ہے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کی آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا پڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ پریتی پٹیل نے مافی مانگی ہے خاص طور پر جو کہ انہوں نے جو ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے امیگرینٹس کی لیے یعنی کہ اس کے حق میں امیگرینٹس کے حق میں آیا ہے جس پر اب پریتی پٹیل نے مافی مانگی ہے خاص طور پر جو کہ یومن رائیڈ وائلیشن کیا ہے یعنی کہ جو انگلیس چینل کو بور کر کے امیگرینٹس آئے اور ان کے ڈیٹے کو حراست میں لیا اور ان کی تمام طرح پریویسی کو ختم کر کے اور تمام طرح اس طرح کی اللیگل ایکٹیویٹی کی تو اس پر پریتی پٹیل کی جانب سے مافی مانگی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ نیکس ٹائم اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی آپ کو بتاتے چلیں کہ پریتی پٹیل اس طرح کی ایکٹیویٹیز تب تک کرتی رہتی ہے جب تک ہائی کورڈ کا کوئی فیصلہ نہیں آتا اس کے بارے میں تو پھر یعنی کہ اس سے معلوم یہی پڑتا ہے کہ جب کوئی ہائی کورڈ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر اس پر ہی عمل درامت کیا جاتا ہے پریتی پٹیل کی جانب سے نہ کہ جس سے پہلے جو یومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو اللیگل کام ہو رہی ہوتی ہیں تو پریتی پٹیل اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے جب تک ہائی کورڈ کا فیصلہ نہیں آتا اس کے بعد پریتی پٹیل جو ہے اب جو کہ اسے ایکٹیوٹی سے اس طرح کی اللیگل ایکٹیوٹیز میں پھر جا کر وہ معافی مانگتی ہے اور ان کو خضرات کرتی ہے ختم کر دیتی ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز خاص طور پر ہائی کورڈ کے فیصلے پر اس سے معلوم پڑتا ہے کہ پریتی پٹیل جو ہے وہ ہائی کورڈ کی جو فیصلے آتے ہیں ان پر عمل درامت کرتی ہے نہیں تو وہ اپنی جو ایکٹیوٹیز یا جو کونین بناتی ہے ان پر وہ اسی طرح چلتی رہتی ہے اس سے پہلے بھی جو موجودہ امیگرینٹس جو کہ یوکے میں موجود ہیں ان کے خلاف بھی ترن ترن کی ایکٹیوٹیز کی گئیں لیکن اس کے بعد جب ہائی کورڈ کے فیصلے آئے تو پھر پریتی پٹیل ان معاملات سے دور ہوئی یعنی کہ امیگرینٹس کے حق میں ہی فیصلہ آتا ہے جو کہ ہائی کورڈ کا آتا ہے جو الیگل اگر کوئی ایکٹیوٹی اس طرح کر رہی ہوتی ہے پریتی پٹیل تو اس کو وارننگ جاری کی جاتی ہے تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی جو کہ پریتی پٹیل کے حوالے سے جو کہ اس طرح کی کروائی کے بعد اب پریتی پٹیل نے یعنی کہ معافی مانگی ہے جو ایک بڑی تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی آپ لوگ سا شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسندے گی لیکس شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ